ہم پورے مہینے جیسا ہم سے ہو سکا ترابیر میں آپ کے بنا بھی دلات کرتے رہے سنتے رہے یقینا ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم حق نہیں ادا کر سکتے اے اللہ جیسی بھی توفید ہمیں ملی جیسا بھی ہم سے ہو سکا جیسا بھی ہم نے پڑھا اور سنا اب آپ اس کو اپنی بار کا ہمیں قبول فرمائیں اے اللہ قبول فرمائیں اے بارک اگر آپ نے ہمارے پڑھنے سنتے کو رد فرمائیں مسترد فرمائیں تو ہمارے تو سالے مہینے کی مہدت پر پانی پھر جائے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیں یا اللہ محروم نہ فرمائیں اپنی بار کا ہمیں قبول فرمائیں اگر آپ نے قبول فرمائیں تو ہماری بگری بن جائیں ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کی رضا اور رضوان ہمارا مقدر بن جائیں الہ العالمین اس مقدس کلام کی برکت سے ہمیں مارا مار بہنے کے مواقع محمد فرمائیں یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں آج آپ کے مقدس کلام کے واسطے سے صدا کرنے ہیں یا اللہ آمام کی بارگاہوں میں آج آپ کے پاکیزہ کلام کے واسطے سے فریاد کرنے ہیں الہ العالمین ہم سب کے گناہوں میں معاف فرمائیں گے یا اللہ ہماری خطابہ سے صرف نظر فرمائیں گے اے مالک ہماری لکشوں سے لکودر فرمائیں گے اے اللہ آپ نے کلام کے واسطے سے اب معاف فرمائیں گے اے اللہ جہاں معاف کی جائیں گے لائے نبی ہوں تو بھی معاف فرمائیں گے اے اللہ آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں گے اے اللہ آپ کے فیصلے پر کوئی عملی اٹھانے والا نہیں گے اگر آپ نے ہم جیسے مجھے کوئی معاف کر دیا تو کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ اے مالک آپ نے ان کو کیوں معاف کیا اے اللہ آپ تو حاکی میں مطلب ہیں اے مالک کے کل ہیں جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے اے مولا معاف فرمائیں گے اے اللہ معاف فرمائیں گے اے اللہ بڑے گلے گا ہے خطہ کار ہے سیہ کار ہے بدعامل ہے کناہوں میں غلق ہے اور معافی میں توبے ہوئے ہیں اے کریم آقا ہم نے اپنی بدعاملیوں سے آپ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے میں کوئی پسندی چھوڑی ہے اے اللہ جب ہم اپنے گرمان میں مو ڈال کر اپنے آمان کے جائزہ لے دینے ہیں تو ظلمت و تاریخی نامیدی کے سوا کچھ دکھائی ہے لیکن جب آپ کی وسیل رحمت پر ملا جاتی ہے تو امید بر جن اے اللہ اپنے آمانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہاں یوسی کو دیئے ہیں لیکن جب آپ کی شاہر رحیبی اور کریمی کا تسمع کرتے ہیں تو امید بر جن کی ہے اے اللہ یقینا ہمارے آمان میں ہمیں مدفادے کے لائے نہیں چھوڑا کس مو سے ہم آپ کی رحمت کے اور مغفرت کے طالب بنیں لیکن اے کریم آقا ہم جائیں تو کہاں جائیں مانگیں تو کس سے مانگیں صدق لگائیں تو کہاں لگائیں ہمارے لئے تو سب کچھ آپ کی ذات ہے آپ کے حبیب نے ہمیں آپ کے طرق سوا کوئی در دکھایا گی تو نہیں جو کچھ ملے گا آپ کے فرس پہ دلے گا مشکل کشا بھی آپ ہے حاکرون بھی آپ ہے روزی دیتے بھالے بھی آپ ہے بیماریوں کو دور کرنے بھالے بھی آپ ہے بکڑی بنانے بھالے بھی آپ ہے کہ اللہ اگر آپ میں رج فرما دیا تو ہم کہا جائیں گے کہ اللہ آپ کی کارگاہ سے اگر ہم محروم ہو کر لوٹیں گے تو پھر کہاں ہمیں رحمت نصیب ہو مائیں گی کہ اللہ ہمیں اس کا یدین ہے کہ آپ کے دردہ بھی داری میں محروم نہیں ہو سکتا آپ تو اکراب الاکرمین ہیں آپ احیم الراہمین ہیں سلطان السلافین ہیں بادشاہوں کے بادشاہ ہیں آپ کی صفاوت کی دریا آپ کی صفاوت کی کوئی انتہا نہیں ہے میرا حلال اگر دنیا میں بھی اگر کسی سلطان کے در پر کوئی فقیر جاتا ہے تو خواہی ہاتھ کو واپس نہیں ہے آپ کے در کے فقیر اور مگاری محروم کیسے ہو سکتے ہیں اے اللہ ہم سب کی جوجیوں کو آپ نے رحمت سے پھر دی اے اللہ ہم سے راز دی اور خوشوں نہیں ہے اے اللہ ہم نے ناواز کی کوئی کوئی فرقہ نہیں ہے ہماری بدعوانیوں کی وجہ سے ہمیں آزمائش و اقتحان میں مقتلع نہ فرمائے ہیں اے قریب آقا آج دنیا جس مخلق اور وبائی بیماری کی ذات میں ہے یقینکہ آپ کی جانب سے نازل ہونے والا عطاق ہے سزا ہے اے اللہ ہم کبزور اس کتاب کو برداش نہیں کر سکتے اس سزا کا تحمل نہیں کر سکتے اے اللہ انسانیت کی اس آزمائش سے حفاظت فرمائے چاہیے یا اللہ اس محلق اور وبائی بیماری سے ہمارے تمام آئیوں اور بہلوں کو منفوز بردی یا اللہ صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس بیماری کو مقابل کرنے کے لیے دنیاوالوں کے پاس اب کوئی طاقت نہیں لے رہی ان کے اسواب جواب دے چکے ہیں وسائل جواب دے چکے ہیں تدبیر جواب دے چکے ہیں اے مالک اللہ آپ کے سوا کوئی اس آزمائش سے انسانیت کو نہیں نتا سکتے یا اللہ بڑی تعداد میں لوگ اس بیماری کی ذات میں آ کر دنیا کو چھوڑ کر جڑے جائے ہیں ایک ایک دن میں ایک ایک بستی میں کئی کئی لوگ بنیا سے انگلہ کے کر چلے جاتے ہیں مجھ کو خبرستان چھوڑ کر آنا کرتا ہے ایک ایک دن میں ایک ایک دن میں دن میں جنازے ہو چکے ہیں یا اللہ انہیں خانہ کے لیے سفر کرنا مشکل ہوگی لہا آدمین آپ کے سوا کوئی اس آزمائش سے انگلہ دن میں جنازے ہو چکے ہیں یا اللہ پھائی ہے لوگ ایسے ہیں جو ایسی بیمالی میں مبترہ ہو کر موت اور حلال کی کشمکش کے زندہ لیے مزار ہیں اے اللہ ہم کے لئے علاق کو معسید فرمائی دی اور صحیحہ وعافیت کے فیصلے ہم کے لئے فرمائی دی یا اللہ صحیحہ وعافیت کے فیصلے فرمائی دی ہم سب کو حدہ کے مولک موزی اللہ علاقہ امراض سے منفوز برنا اے اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں اہل خانہ میں چھوٹوں میں گوھوں میں جو بھی بیمار کو سب کو سہت کامیرہ عاجلہ دائمہ مستقردہ عقا فرمائی اے اللہ ہمارے مختلف وارس عقا منفوز برنا کو سہت کامیرہ عاجلہ دائمہ مستقردہ عقا فرمائی یا اللہ کو شفاہ کی دولت سے معلومان فرمائی دی مرض و بیماری کو دور فرمائی اے اللہ اس دنیا میں سہت و شفاہ کی ہوائیں چلا دی دی مرض و بیماری کے معاول کو دور فرمائی یا اللہ جو لوگ اس وعائی بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے چھنے پہ رہے ہیں ان کو شہادت کا وقام و حق فرمائی ان کے اہل خانہ متعلقین و مسمان قدان کو سبر جمیر کی دولت سے معلومان فرمائی دی اے اللہ الخیر سے ہمیں معلومان فرمائی ہر شر سے ہماری افعادت فرمائی اے کریم آقا امار کاروبار ببنکتتا فرمائی حلاب و پاکیز روزی حصیب فرمائی حلاب و پشتبہ لکموں سے ہماری افعادت فرمائی یا اللہ روز روز کی مندشوں کی وجہ سے جو گاوگاری خسارے اور انسان مولے ان کی تلافی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائی یا اللہ رزق میں برکت عدا فرمائی اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائی اپنے درکے سوا کسی دوسرے درکہ بکاری نہ بنائی اللہ آپ سے مامنا اور سوال کرنا عصت ہے اور آپ کی مخلوق سے سوال کرنا ذلت ہے مالک مددتک کی ذلت سے حق سکی لفعادت فرمائی یا اللہ ہمارے کرو میں دین کا معور پیدا فرمائی مددینی سے خلاف شراب پور سے اور آپ کے غذب و غصے مدعوت دینے والے کاموں سے ہمارے نفاظت فرمائی اے اللہ ہمارے دلوں کی دنیا بدل دی ہمارے دلوں کو مجلع و صفہ و فاکیزہ بنائی اے اللہ حالات سے سبق لینے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی اے اللہ اتنے خرام حالات کے باوجود بھی ہم سدھرنے کے لیے دیان نہیں آپ کو راضی کرنے والے کاموں کو انجام دے کے لیے دیان میں ہمارے شوق اور ذوق اتنے خرام ہو چکے ہیں کہ گناہ کر کے جی لگتا ہے اور سنتوں کی طرف طبیعت مائی نہیں ہوتی اے اللہ ہم وقت کو زائے کرنے کے عادی بن چکے ہیں گناہوں پر گناہ کرنے کے عادی بن چکے ہیں اے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بیدا فرمائی ہے سنتوں کی محبت نصیب فرمائی ہے اپنی دعا کو فرمہ برداری کے جذبہ ہمارے دلوں کے انگر پیدا فرمائی ہے اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائی ہے جو مصیبت زدہ ہیں ان کو مصیبت سے نجات آتا تھا اے اللہ اس قول ایک مجمع کو قول فرمائی ہے سب کی دلی مرادوں اور جائز طرح ناؤں کی تکمیل فرمائی ہے جو لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتوں کے سلح میں فکر مند ہیں ان کے لئے بہتر مناسب اور دینی رشتے تجویز فرمائی ہے اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے یہ جن کا ہم کا حق ہے ہمارے مختلف باری عید ہیں اسادرہ ہیں عہد خانہ ہیں مشاہد ہیں خبین و متعلقین ہیں سب کو اپنی بارگام میں قبول فرمائی ہے اے اللہ ہم میں جو مانگ آپ کو بھی عطا فرمائی ہے اور جو مانگ میں سے رہ گیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا بھی ہمارے حق میں فیصلہ فرمائی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنيا حسنا وفی الاخرہ حسنا وطنا عذابا النار وصلى اللہ وسلم وبارک علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعیم برحمتكم اللہ الرحمن الرحیبين والحمد للہ